بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ساروں کو پرسو میں آئی جی صاحب کے ساتھ ان کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا میرے دوست ہیں مغای زمیر ان کے بڑے اچھے دوست ہیں تو ان سے میرے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ مجھے ان بچوں سے ملنا ہے جن کے بڑوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیئے ہیں کیونکہ یہ ملک ہم نے قربانیوں سے ہی حاصل کیا ہے اور آج تک اس ملک کے لیے ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں بلوچستان کی پولیس ہو گئی یا کے پی کے کی پولیس ہو گئی انہوں نے بہت زیادہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تو میں بلوچستان کی پولیس ان کی فیملی کو سلام کرتا ہوں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو اور جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے بڑوں نے جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں انشاءاللہ قربانی کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتی قربانی ہمیشہ اپنا رنگ لے کے آتی ہے انشاءاللہ اور یہ جو بلوچستان ہے میں کراچی سے بلوچستان کی طرف جب آ رہا تھا آپ یقین کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں دنیا میں جو گھوما ہوں کہ کون سے ایسے ملک کے جو اس طرح کے ہیں وہ ٹیکسیز ہو گئے کیلیفورنیا ہو گئے آپ لوگ کے بلوچستان صورت رحمان کے اندر جتنی اللہ تعالی نے نعمتیں گنوائی ہیں وہ سب نعمتیں اس ملک کے اندر اور خاص طور پر اس صوبے کے اندر اللہ تعالی نے رکھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں آیا تھا بہت پہلے یہاں پہ آیا تھا جب یہاں پہ فلرٹز آئے تھے سلاب آیا تھا بہت پرانی بات ہے تب میں یہاں پہ آیا تھا پوری طرح بلوچستان گیا نہیں تھا گوما نہیں تھا میں لیکن میں حلفیہ بتا رہا ہوں کہ میں نے بلوچستان کو بہت خوبصورت صوبے کی طور پر پایا ہے اس لئے کہ میں بائی روڈ ٹریول کیا ہے میں نے سارا بائی روڈ اے کے گاؤں گئوں تو مجھے اس کی خوبصورتی کا انتاظہ بہت قریب سے ہوا ہے یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں بہت اچھے لوگ ہیں بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں جہاں تک جن سب سے میری ملاقات ہوئی ہے اس صوبے کے اندر اس دن بھی میری بات ہو رہی تھی ایک جگہ اگر ہم نے تھوڑی سی توجہ اس صوبے کے اوپر دی تھوڑی سی توجہ اس صوبے پہ اگر ہم نے دے دی یقین مانے کہ پورا پاکستان قیامت تک سلامت رہے گا اور ترقی آفتہ ملکوں میں سے رہے گا صرف اس ایک صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے ہر چیز ہے صوبے کے اندر صرف ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے ہمارے پاس ایسے لوگ پروفیشنل اور ٹیکنیکل لوگ ہونے چاہیے شہروں کو گورنمنٹس کو چلانے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں اور میں شکریہ دعا کروں پولیس کا موقع دیئے میں آمیشہ بلوجستان کے لیے بلوجستان کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ بھی تک بات ہوئی ہے تھوڑی بہت کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ اکیٹنی کے حوالے سے میں یہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں یہاں کے بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں یہاں کے بچوں کے اندر ٹیلنٹ ہے شاک ہے لیکن پاکستان ٹیم کی طرف نظر نہیں آرہے پاکستان ٹیم میں ہونے چاہیے یہاں کے بچوں کا بھی حق ہے میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میرا بلوجستان کے ساتھ ایک تعلق جڑا رہے میں آتا رہا ہوں یہاں پہ میری فاؤنڈیشن یہاں پہ کام کرتی رہے میں جب سے یہاں ہوں میں ملا ہوں یہاں پہ میں نے جتنے بھی میری فاؤنڈیشن کی جو بورٹ کے میمبرز ہیں میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں نے کہا یہاں کوئٹا بلوجستان کے بعد میں نے صرف کشمیر جانا ہے اور کشمیر کے بعد واپس میں نے دوبارہ بلوجستان آنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ضرورت ہے یہاں پہ ہر لیاز سے بہت ضرورت ہے ہر چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ لوکل کمیونٹی کی جو لوگ ہیں ان سے مل سکوں جو کیپیبل لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت سے نواز ہے ان کو میں اپنے ساتھ لے کے چلوں یہاں کے عوام کے لیے اور یہاں کے لوگوں کے لیے ایک دفعہ دوبارہ میں بلوجستان پلس کا دل کی قرائیوں سے شکریہ دا کروں گا جنہوں نے مجھے مواقع دی آپ سب سے ملنے کا تینکیو سو مچ تینکیو بہت چھپی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس کی توفیق دیں اب ہم جیسے میں نے پہلے ایس کیا تھا ہم شہدہ کے میں نام پکاردہ ہوں اور ان کو ہم یہ جو راشن ہے جو گفت ہے بچوں کے لیے وہ دیں گے لیکن جن لوگوں کے ہم چانام سے بیٹھے رہے ہیں ہمیں بتائیں ہم اس گاڑی میں پہنچا دیتے ہیں جس کے بس کنوینس نہیں ہے تو ہماری اپنی کنوینس موجود ہے آپ کے گھر تک ابھی آپ کے ساتھ آپ کو بھی لے کے جائے گی اور آپ کا راشن اور چیزیں بھی وہ لے کے جائے گی ابھی میں دعو دیکھا ہم ہمارے شہید سعید احمد ان کی فیملی کو سعید احمد جو ہیں انہوں نے چار سپٹیمبر دوہزار گیارہ کو جو ہے وہ شہادت ان کو جسی بھی سیٹ لائک تھا سعید احمد کی فیملی آئیں جی سعید احمد کی فیملی کس طرف ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں ہاں نہیں حرفے تو ہیں نا سرپورت بچی میں لے بائیک دیں تقسیم کر دیں اب جی فرید اختر صاحب کی فرید اختر صاحب نے دس جنوری دوہزار تیرہ کو علمدار روڈ بم لازم شہادت نوش کی فرید اختر صاحب کی فرید اختر صاحب کی فرید اختر صاحب کی ہیڈ کانسٹیبل امران خان کی فیملی وہ بھی قریب آ جائیں ہاں یہ امران خان کی فیملی ہے جی امران خان کی اس کے بعد شکیل اکبر ہیڈ کانسٹیبل ان کی فیملی آ جائیں شکیل اکبر کی فیملی آپ ہے بیٹا چلیں جی آگے چلیں جی شکیل اکبر کی بیٹا آگے آجیں شکیل اکبر کی فیملی اس کے بعد خالد محمود کی فیملی آپ چلیں جی خالد محمود کی فیملی چلو بیٹا اس کے بعد کانسٹیبل آسم شاہ اس کے بعد کانسٹیبل آسم شاہ کی فیملی آپ ہیں جی آجیں اس کے بعد کانسٹیبل آسم شاہ کی فیملی آئے ایک خادم کو نہیں بچے آگے آجائیں بچے آگے آجائیں شاہدہ فریدی صاحب ساکھ تصویر بنائیں گے بڑے پیچھے رہنے بڑے پیچھے رہنے میں بچے صرف آئیں صرف بچے صرف بچے بڑے خود نہیں آئیں بڑے خود نہیں آئیں چلیں جو بڑے ہیں وہ خود پیچھے رہے ہیں ہمیٹا بڑے جو ہے وہ خود پیچھے رہے ہیں شاہدہ کیا لکھریت ٹھیک ہے اور خیر سیٹھے بڑے خود نہیں آئیں بڑے خود نہیں آئیں پڑے خود نہیں آئیں سے پڑے خود نہیں آئیں خود نہیں آئیں مہمان ادارت ہوگا اوپر لے چلی آج ہے سر اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں ہم آپ کو سہولت دیتے ہیں آپ کے ساتھ چیزیں لے کے جانے اپنی اپنی جگہ پہ دشریف رکھیں ہم آپ کے ساتھ چیزیں لے کے ساتھ چیزیں